سلام الرحیم السلام علیکم ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک سائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کا جیسے کہ جواب سائیم ہی ہیں بیس سکسٹین کی ریجن وائز تو یہ پیپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے لازٹ ٹائم جو ہیں پی پی ایسی نے دوہزار اٹھارہ کے اندر اکتوبہ دوہزار اٹھارہ میں پیپر کنڈکٹ کیے تھے تب یہ ریجن وائز ہی آئی تھی جس طرح ابھی ریجن وائز آئی ہیں تو یہ پیپر جو ہے وہ کیس نمبر ایٹین جے نائنٹین جے اور ٹونٹی جے کا ہے ایٹین جے نائنٹین جے اور ٹونٹی جے جو ہیں وہ یہ فیصلہ باد ملتان اور راولپینڈی ریجنز بنتے تھے پچھلی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر میں نے دیکھا جب تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ریپیٹیڈ کوئسن ہے ان کے اوپر میں نے آر مارک کیا ہوا یہ میں نے اپنی بوک سے پیجز لیے ہیں تو پہلا کوئسن ہے ہمارے پاس شندور پاس کنیکچ چیترال تو چیترال کو گلگت سے ملاتا ہے شندور پاس یہاں پہ میں آنسر جو ہے وہ آئی لائٹ کرتا جاؤں گا صحیح آپشن جو ہے وہ رائٹ ہوگا اور یہ بھی ریپیٹ کوئسن ہے آج کل بھی پیپیس کی پیپرز کے اندر مقلب میں آ جاتا ہے یہ what is the harm from the ڈیپلیشن آف آرز اوزون لیئر یعنی کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ آردھ کو کیا نقصان ہوگا ڈیپلیشن آف آزون لیئر کی صورت میں یعنی آزون لیئر اگر ڈیمیج ہوتی ہے تو صورت میں آردھ کو کیا نقصان ہوگا یا ہو بھی رہا ہے تو آردھ آزون لیئر بسکلی جو ہے وہ آلٹر وائلٹ ریز سے آردھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو کیا ہوگا کہ جب آزون لیئر ڈیمیج ہوگی تو آلٹر وائلٹ ریز جو جو ہے وہ ڈیریکٹلی آج سرفیس پہ پہنچیں گی اور ان کی جو اماؤنٹ انکریز ہو جائے گی سی اپشن رائٹ ہوگا تنیشنل ایر لائنز آف انڈونیشیا اس گھرودہ وارڈ ڈیس گھرودہ سٹینڈ فور تو یہ میں پریویس ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں ہندو میتھولوجی کے اندر گھرودہ جو ہے وہ ایک بڑے سائز کے پرندے کو کہا جاتا ہے سو آپ سی اپشن کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا کہ الاج برڈ ان ہندو میتھولوجی گھرودہ جو ہے وہ نیشنل ایر لائن ہے انڈونیشیا کی وچ ممبر آف اشرا مبشرا وز سن آف حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت عبد المطلب جو تھے ان کی بیٹی دی حضرت صفیہ اور ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپزاد بھی بنتے ہیں اور یہ اشرا مبشرا کے اندر بھی ساری بات شامل ہے تو حضرت زبیر اپشن ہوگا آنسرنگ کا ریسیوڈ یمیل is called ڈیش این ایمیل آپ کے پاس جب بھی کوئی ایمیل آتی ہے تو اس کا جو آپ آنسر دیتے ہیں اس کو آپ ریپلائے بولتے ہیں بھی اپشن رائٹ ہوگا ریپلائنگ این ایمیل جب بھی آپ کے پاس ایمیل آتی ہے تو نیچے تین اپشن بھی آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے کہ ریپلائے کرنا ہے ریپلائے آل کرنا یا فورڈ کرنا ہے تو ایمیل کا جو بھی آنسر ہوتا ہے اسے ریپلائے بولا جاتا ہے پی این جی پورٹیبل نیٹورک گرافکس یہ ابریویشن بھی پورٹن ہے پورٹیبل نیٹورک گرافکس آ سکتی ہے اس این اگزیمپل آف تو پی این جی جو ہے وہ راستر گرافکس یا بیٹ میپس کی ایک ایک اگزیمپل ہے بیٹ میپس یا راستر گرافکس کی طرح کا ہے یہ وہ ہے نیکسٹ ہے ویانا is a city located on the bank of river ویانا جو ہے یہاں پہ important یہ ہے کہ ویانا جو ہے وہ capital city ہے آسٹریہ کا اور ویانا جو ہے وہ دریائے ڈینیوب کی کنارے پہ آباد ہے یعنی دریائے ڈینیوب river ڈینیوب جو ہے وہ ویانا city سے cross کرتا ہے اے option right ہوگا رین فرینکوائس فرینکوائس آرمنٹ یہ ہے جی ایک شخص کا نام رین فرینکوائس آرمنٹ received first nobel prize یہاں پہ اس نے دو چیزیں تو آپ کو بتا دیں کہ پہلا نوبیل پرائز جو ہے وہ رین فرینکوائس آرمنٹ کو دیا گیا تھا اب آپ نے category بتانی ہے کونسی category میں دیا گیا تھا دیکھئے جو یہ ہیں آہ نوبیل پرائز جیسا کہ ملالا یوسف زائی کو بھی ملا پاکستان میں دولوں کو ملا ملالا اور ڈاکٹر عبدالسلام تو یہ نوبیل پرائز جو ہے وہ ایک ایک سویڈی سائنٹیس تھا ایلفرڈ نوبل میں اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں یہ یہاں پہ question بھی اس سے متعلق آیا ہوا question number 14 تو ایلفرڈ نوبل جو تھا اس کا انیسو میں انتقال ہو گیا تھا تو اس کے نام سے یہ نوبیل پرائز دیا جاتے ہیں انیسو ایک میں پہلا نوبیل پرائز دیا گیا تھا یہ بھی important ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے انیسو ایک میں پہلا نوبیل پرائز دیا گیا اور کس کو دیا گیا رین فرینکوائس آرمنٹ کو اور کس category میں دیا گیا وہ ہے literature کی category بی جو ہے وہ right option ہوگا میں بی کو correctly highlight کر دیتا ہوں بی جو ہے آپ کا right option ہوگا literature پاکستان exploded atom bomb on پاکستان ایٹمی دھماکے کی ہے previously مہی کے اندر گزرا بھی ہے ہمارا یہ ہمیں تک بھی بھی تو اٹھائیس میں انیسو اٹھانویں جو ہے وہ right ڈیٹ ہے آپ کے پاس a option right ہوگا which part of the computer is called brain of computer یہ تو basic computer کا question ہے یہ تو بچوں کو بھی بتا ہوتا ہے کہ CPU جو ہوتا ہے اسے brain کہا جاتا ہے computer Egypt is situated in the continent of Egypt جو ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید Asia کے اندر آتا ہے تو Egypt جو ہے وہ بریازم ایفریقہ کا حصہ ہے which one of the following river is not a tributary of industry river دریائے سندھ کی tributary جو نہیں ہے دریہ وہ آپ نے بتانا ہے تو آپ google search کریں دریائے سندھ کی tributary جو ہیں ان کو search کریں تو آپ کو پانچ دریہ بتائے گا راوی چناب جہلم بیاس اور ستلج اور جمنا جو ہے دریائے جمنا جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آئے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے جمنا جو ہے وہ انڈس ریور کی tributary نہیں ہے صوبے دار عبدالخالق was famous for his achievements in تو صوبے دار عبدالخالق جو تھے وہ athlete تھے تو ان کی جو achievements ہیں ہزاری بات athletics کے اندر ہو سکتی ہیں dynamite was invented by تو جس کا میں ذکر کر رہا تھا Alfred nobel Swedish scientist جس کا 1900 میں انتقال ہو گیا اس نے dynamite اجات کیا تھا complete the idiom or proverb east or west home is the best the option right ہوگا next question ہے جی math کا 30% of 100 is equal to 3% of تو 100 کا 30% جو ہے وہ 30 آ جاتا ہے تو 1000 کا 3% لیں تو وہ بھی 30 آ جائے گا تو 30% of 100 اور 3% of 1000 دونوں equal ہوں گے those who are liable to pay zakaat are known as تو zakaat جن کے اوپر بنتی ہوتی ہے یعنی کہ جن کو دینی چاہیے zakaat یہ جن کے پاس اتنی مال و دولت ہوتی ہے کہ ان پر zakaat بنے تو ان کو صاحب نساب کہا جاتا ہے مسارف اب zakaat بھی پوچھا جاتے ہیں جو کہ آٹھ ہیں مسارف سے مراجین پر صرف کی جا سکے جن کو خرچ کی جا سکے جن کو دی جا سکے وہ آٹھ طرح کے لوگ ہیں جن کو دی جا سکتی ہے ان کمپیٹر سائنس ہاف بائٹ is also known as بائٹ جو ہے بائٹ کو سمجھ لیں ایک بائٹ جو ہے اس کے اندر آٹھ بٹس ہوتے ہیں اور چار بٹس کا ایک نیبل بنتا ہے یعنی کہ ایک بائٹ کے اندر آٹھ بٹس ہیں یا دو نیبل ہیں تو ہاف بائٹ کو آپ ایک نیبل بھی کہہ سکتے ہیں فور بٹس یا ویسے تو ہاف بائٹ جو ہے وہ فور بٹس بھی ہوتے ہیں بھی اپشن بھی ٹھیک ہی ہے اور ایک فور بٹس کا ایک نیبل بنتا ہے تو صحیح بھی ٹھیک یہ ٹھیک ہے جی تو بی اور سی دونوں ہی ٹھیک ہیں فور بٹس یا ایک نیبل name the capital of کیوبا تو کیوبا کا جو capital ہے وہ ہوانہ ہے یہ بھی ریپیٹڈ کوئسن ہے نیس کسین ہے which country is famous for sprinters sprinters بولتے ہیں ایتلیٹس کو جو رنرز ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویسے پریویس لی میں نے یہاں پہ ٹک مارگ یونائٹس سٹیٹس پہ کیا ہوا ہے لیکن یہ اپشن نہیں ہوگا جو کرنلی آپ یہاں میں نے بلکہ لکھا بھی ہے یہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا جمیکہ میں نے لکھا ہے تو جمیکہ جو ہیں وہ مشہور ہے sprinters کے لیے یعنی ایتلیٹس کے لیے یوسین بولٹ آپ نے نام سنا کا ان کا تعلق بھی جمیکہ سے اور بھی کافی سارے ایتلیٹس ہیں جن کا تعلق بھی جمیکہ سے human rights day is observed on 10th of December every year دس دسمبر کو ہر سال human rights day منایا جاتا ہے مائنس 3 کا کیوب آپ نے بتا رہا ہے تو مائنس 3 کا کیوب جو ہوگا وہ مائنس 27 ہوگا splitting of light into its constituent colors is known as تو light کے جب آپ راستے میں پریزم رکھ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سات مقلب colors کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتی تو اسے dispersion of light کہا جاتا ہے synonym of contraband تو contraband کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی item ایسی item import export کی ایسی item جو کہ illegal ہو یعنی illegal سے آپ یہ مراد کہہ سکتے ہیں smuggle ہو کے آئی ہو اس کے لئے smuggle کا word بھی use کر سکتے ہیں اس کے لئے illicit کا word بھی use کر سکتے ہیں illegal بھی use کر سکتے ہیں contraband کے لئے contraband جو ہے وہ illicit بھی ہو سکتا ہے illegal بھی ہو سکتا ہے smuggled بھی ہو سکتا ہے امیر خسرو was the disciple of disciple کا مطلب شاگرد ہوتا ہے تو یہ repeated question ہے حضرت نظام الدین the second highest mountain peak in the world is goodwin austin is located in now اس نے mountain کا نام لکھا ہے goodwin austin goodwin austin نام سے directly mountain نہیں ہے یہ اس کا دوسرا نام goodwin austin اب یہاں پہ جو لکھنے کو k2 بھی کہہ سکتا تھا k2 is located in لیکن یہاں پہ اس نے goodwin austin لکھا تھوڑا سا سوال جو مشکل بنایا goodwin austin آپ سمجھ لیں کہ k2 کو بولتے ہیں k2 کا دوسرا نام ہے اور k2 جہاں پاکستان میں located ہے kara karam range کے اندر سوال کو ہر طرح سے یاد کرنا جو ہے وہ ہمارا پرز بنتا ہے کسی بھی طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے which asian country has long been known as the crossroads of central asia افغانستان جا ہے اس کو جا ہے وہ remember کیا جاتا ہے یعنی جانا جاتا ہے crossroads of central asia کے طور اس کو یہ میت کا ہے اس کو آپ سوال کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور next ہم آتے ہیں 29 question کی طرف macular degeneration disease ہے وہ پوچھتا ہے کس چیز کی disease macular degeneration جو بیماری ہے اس کے اندر آپ کا retina effect ہوتا ہے retina آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی آنکھ کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ macular degeneration جو ہے وہ آئی کی disease ہے یعنی آنکھ کی بیماری ہے the first female governor of sindh province was تو sindh کی پہلی female governor جو تھی بیگم رانہ لیاکہ تلیخ خان right option ہوگا repeated question ہے when was the charter of مدینہ made میساہ کے مدینہ جو ہے اچھے 22 اسوی یعنی کہ first of injury کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے جی لکھا گیا یا بنا fill in the blank the warrior was pleased dash his new sword تو آپ نے preposition لگانی یہاں کوئی سیم سٹیٹمنٹ کے ساتھ question مل جائے گا preposition یہاں پہ perfect جو ہے وہ with آئے گی the warrior was pleased with his new sword Mao Zedong was a famous theorist and soldier of the Mao Zedong کا تعلق china سے تھا b option right ہوگا next up 34th question the boundary commission to demaculate the borders of india and Pakistan was headed بھائی فارمارک بھی کیا پاک چانہ boundary dispute 1963 یعنی 1963 اندر resolve ہو گیا تھا اور 1963 میں government آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل یو خان کی تھی تو c option right which of the following excel feature allows user to evaluate values and return as a result تو اس کے اندر جو فارمولا ہوتا ہے excel کے اندر جب آپ کوئی فارمولا لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کی given value کو اس فارمولا کے تحت وہ evaluate کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی answer اس کا نکال کے دیتا ہے result نکال کے دیتا ہے so a option right the site of world trade center in new york which was destroyed in 9-11 9-11 کا واقع آپ پتہ ہی ہوگا ورلڈ ریڈ سینٹر پہ جو واقع ہوا 9-11 کا ابھی incident is now called اس کو ابھی جانا جاتا ہے ground zero کے نام سے c will be the right option which of the following is not a bricks member تو bricks تھوڑا سا یاد کر لیں تھوڑی سی اس کو prefer کریں bricks جو ہے وہ b یہاں پہ stand for Brazil b سے Brazil ہے r سے russia ہے i سے india ہے c سے china ہے اور s سے south afrika ہے یہ پانچ ممالک ہیں بریزیل رشیا india china and south afrika اس کے اندر رشیا china india تو آتا ہے Belgium جو ہے وہ bricks کا member نہیں ہے the first private airline پہلی میجی جو airline تھی پاکستان کی وہ تھی ہجوائری airline ہجوائری airline option right the husband of بیغم خالدہ زیا former prime minister بنگلدیش had remained the president of بنگلدیش what was his name یہاں پہ وہ basic پوچھنا یہ چاہتا ہے بیغم خالدہ زیا جو ہیں وہ بنگلدیش کی سیاستدان ہیں ان کے husband کا نام وہ پوچھنا چاہتا ہے تو a option right ہے جنرل زیا الرحمان جو خالدہ زیا کے husband the iberian peninsula اب دو چیزیں ہیں ایک arabian ہے ایک iberian ہے یہاں پہ اس نے iberian کہا ہے تو iberian peninsula is a part of Europe c option right ہوگا قصہ سونی مہیوال was written by فضل شاہ سید فضل شاہ c will be the right option a man bought 27 apples 27 save اس نے خریدے ہیں جس میں وہ کہتا ہے two by nine of them are bad تو یہاں پہ bad نکالیں two by nine 27 کا نکالیں تو وہ بنیں گے نو تین ستائیس تین ضرب دو چھے بنیں گے یعنی کہ چھے جو ہیں وہ خراب ہیں باقی جو 21 بچیں گے وہ وہ یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے how many are good تو باقی 21 جو ہیں وہ good condition کے اندر ہوں گے simple math کا question ہے جنرل کامر جاوید باجوا chief of army staff belong to بلوچ regiment we will be the right option g7 includes تو g7 جو ہے اس کے اندر کون کون سے ممالکہ g7 کے اندر italy بھی جو ہے وہ g7 کا حصہ پاکستان بھی حصہ نہیں ہے اسٹریلیا بھی حصہ نہیں ہے اور ساؤت افریقہ بھی g7 کا حصہ نہیں ہے italy جو ہے وہ g7 کا part ہے next ہے جی mr akram borrows rs 500 from bank for a period of four years چار سال کے لیے 500 روپے ادھار لی ہے اور 11 وہ کہتا ہے if interest rate is 11% per annum یعنی کہ ہر سال 11% اس کے اوپر interest ہے تو کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ کتنے روپے انٹرسٹ کی مد میں پی کرے گا تو 11% نکالیں جی 500 کا 500 کا 11% نکالیں تو وہ بنتا ہے 55 روپے ہر سال انٹرسٹ بنے گا تو چار سال کے لیے اس نے لیا ہوا ہے تو پچپن ضرب چار کریں تو دو سو بیس جو ہے وہ چار سال کا انٹرسٹ بن جائے گا 11% کے ساب سے which airport was closed for commercial flights from 20th April 2018 یہ ویسے اس وقت کے کوئسسن ہے یعنی کہ 2018 کے یہ زیادہ ضروری نہیں ہوگا لیکن بینظیر بھٹو ائرپورٹ جو ہے وہ اس کا right answer ہے choose the correct antonym antonym بتانا ہے فلدی جو ہے وہ گندے کو کہتے ہیں تو اس کا antonym جو ہے وہ clean آ جائے گا the book jinnah of Pakistan is written by تو یہ repeated question ہے پہلے بھی پوچھا جاتا ہے jinnah of Pakistan book to use national economy and national resources in a better way is called economic planning کہا جاتا ہے we write option ہوگا وہ کہتا ہے if 30% of a number is 12.6 find the number آپ نے وہ number بتانا ہے 30% 12.6 بنے گا میں یہاں پہ random number 40 اگر میں لوں تو 40 جو ہے 30% بنے گا تو 40 سے تھوڑا بڑا نمبر مجھے لینا پڑے گا جس کا 30% 12.6 بنے بنے گا ڈی اپشن ہوگا یا ڈی اپشن کسبر بابر نیسٹس کوئسن ہے جامعہ الازر جو ہے وہ مصر میں ہے مصر کے شہر قاہرہ میں ریپیٹڈ کوئسن ہے فارما ورلڈ ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپئن محمد علی وہ سفرنگ فرم ڈیزیز تیجی پارکنسن بھی رائٹ اپشن ہوگا پاکستان is located into پاکستان جنوبی ایشیا میں ہے یہ کوئی زیادہ ٹیکنیکل کوئسن نہیں ہے سمپلی نیچے پھر اس نے کوئسن دیا کہ چھے سو سولہ مائنس دو سو سولہ پلس دو سو سولہ آنسر آپ نے بتانے سیمپلی دو سو سولہ پلس اور دو سو سولہ مائنس ان کو آپ کاڑ دیں تو چھے سو سولہ ہی آپ کے پاس آنسر بچے گا یہ سیمپل calculation ہے which of the following carries information between processor and peripherals تو اس کا جو option ہے بک کے اندر بی دیا گیا ڈیٹا بس میں اس کو کوئی explain نہیں کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں جو پیٹر سیٹرن مون بغیرہ یہ پلانٹس ہیں سن از سٹار یہ کوئسن بھی آتا رہتا ہے ویسے مختلف سٹیٹمنٹس کے ساتھ یہاں پہ سن جو ہے وہ اس سٹار ہے ستارہ ہے چوز دا ورڈ نیرسٹ ان میننگ تو پوسٹی پوسٹی کہتے ہیں کہت کو یا کسی چیز کا کم ہونا کسی چیز کا نایاب ہونا تو اس کے لیے آپ سکریسٹی کا ورد بھی اس کا سکتے ہیں سکریسٹی پوسٹی سیم میننگ ہوتا ہے نیکسٹری رکیٹس is caused by the deficiency of vitamin D کی کمی کی ویڈا سے رکیٹس کی بیماری ہوتی ہے یہ repeated question ہے the most abundant element in the earth's atmosphere is to nitrogen جو ہے وہ زمین کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے 78% بھی right option ہوگا تربیلہ ڈیم has been constructed on the river تربیلہ ڈیم جو ہے وہ درے آئے سندھ کے اوپر بنا ہوا ہے d is the right option which of the following disease have been eradicated in Pakistan smallpox کی بیماری جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو چکی ہوئی ہے باقی تو ابھی موجود ہے the blood vessels which return return the blood to the heart are called جو خون کو واپس دل کی طرف لے کے جاتی ہیں انہیں کہیں گے veins synonym of accused accused کا مطلب ہوتا ہے السام لگانا جہاں blame بھی کہہ سکتے ہیں see right option ہوگا which is the largest river of the world یہاں پہ دو طرح سے question آتا ہے largest بھی اور longest longest جو ہے وہ سب سے لمبا دریا نیل ہے اور سب سے بڑا یعنی largest جو ہے وہ ریور ایمازون ہے تو دونوں طرح سے یاد کر لیں largest ایمازون ہے اور longest ریور نائل ہے اچھا جی نیکس وہ کہتا ہے کہ the price of a car including six percent sale tax is ایک لاکھ چاہونہزار چار سو ہی کتیسی سہاری چالیس جس کے اندر چھے پرسنٹ سیل ٹیکس شامل ہے ابھی وہ کہتا ہے what is the market price without tax tax کے بغیر آپ نے بتانی ہے اب یہاں سے option لیں ٹھیک ہے میں پہلا option لیتا ہوں پہلا ایک پینتالیس چھے سو نوے اس کا میں چھے پرسنٹ نکالتا ہوں ضرب چھے ڈیوائیڈڈ بائی وان ہنڈرڈ تو اس کا چھے پرسنٹ میرے پاس بنا ہے آٹھ ہزار ساتھ سو اکتالیس اشاریہ چار پلس اس کے اندر میں کرتا ہوں آہ اریجنل اس کی ویلی ایک پنتالیس چھے سو نوے تو یہ میرے پسانسر آتا ہے ایک لاکھ چاہونہزار چار سو اکتیس اشاریہ چار یعنی کی ایکچول ویلیو جو ہے وہ ایک لاکھ پنتالیس چھے سو نوے ہے پھر ایک لاکھ پنتالیس چھے سو نوے کا چھے پرسنٹ آپ لیں تو آٹھ ہزار ساتھ سو کچھ بنے گا اور اس کے اندر جمع کریں تو چھے پرسنٹ ٹیکس ڈال کے ویلیو یہ بن جائے گی ٹھیک ہے جی امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ option right بنتا ہے اوشر ان خمز آر اوشر زکاة انوشر وغیرہ یہ جو ہیں جو اسلامی ٹیکس کی فارمز ہیں what is the reported speech ٹھیک ہے جی اس کو indirect میں convert کرنا ہے direct speech ہے اس کو indirect میں convert کرنا ہے she said inverted commas I shall be taking the test تو یہاں پہ right جو بنے گا she said that she would be taking the test محابت خان موسک جو ہے وہ پشاور میں ہے بھی option right ہوگا اور یہ repeated question ہے لارڈ منٹو برسگیر میں لارڈ بن کیا آیا as وائس رائے بن کیا آیا 1905 the church of south dash is situated in church of south جو ہے وہ located ہے in portugal b option right ہوگا select the most similar word gorgeous تو gorgeous کا آپ یعنی کہہ بھی سکتے ہیں gorgeous کو آپ magnificent بھی کہہ سکتے ہیں a option right ہوگا most suitable word اس کے لیے magnificent ہی ہے next پھر ہم آجاتے ہیں جی which of the following are not members of the council of common interest پاکستان میں جو مشترکہ مفادات کونسل ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے council of common interest اس کا member جو ہیں وہ chief ministers بھی ہوتے ہیں prime minister بھی ہوتے ہیں لیکن governance جو ہیں وہ member نہیں ہوتے اس کے بھی اپشن ہوگا right macbeth was written by william shakespeare b is the right option حضرت عمر remained the caliph for حضرت عمد خریفہ رہے دس سال کے لیے ڈی is the right option the basic doctrines or beliefs بنیادی جو جو بکائید ہیں وہ چھے بنیادی اقائد ہیں آدی option ڈی option right ہوگا day and night change due to revolution of earth around it's excesses hospital rotation around excess how many independent states are there in afrika تو برا زہ ابری عزم ایفریکہ کے اندر جو ہے وہ چھوہن ممالک ڈی will be the right option next study in ms word 2007 which shortcut key is used to move a selected پیراگراف اپ تو ای اپشن رائٹ ہے آل شفٹ اور ساتھ اپ ایرو کے ساتھ آپ پیراگراف اپ لے جائیں گے مکہ میں ابراہیم is the place which contains the imprints of the feet of حضرت ابراہیم جو کہ کہاں پہ ہیں مکہ کے اندر بریولی is an تو جب آپ کسی ورڈ کے ساتھ الوائے کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ ایڈورب بن جاتا ہے تو بریولی یہاں پہ ایڈورب ہے the headquarters of the asian development bank adb جو ہے وہ headquarters کا فلپینز میں ہے منیلا میں شہر منیلا ملک فلپینز what is our national game تو یہ کس کو نہیں پتا کہ ہکی ہمارا قومی کھیل ہے the right option ہے i don't have dash much time for reading dash i would like to تو یہاں پہ جو ہے وہ as as use ہوگا i don't have as much time for reading as i would like to میرے پاس اتنا وقت reading کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے جتنا میں چاہتا ہوں name the president یا prime minister in whose era electronic media god liberty تو میڈیا کو جو ازادی ملی وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر see will be the right option choose the correct antonym obnoxious کہتے ہیں بدحیت کو تو اس کا antonym جو بن جائے گا pleasant pleasant یعنی کہ خوشگوار choose the correct meaning of the idiom gift of the gap gift of the gap کا مطلب ہے کسی کو کھل کر بولنے دینا fluency of speech کہہ سکتے ہیں اب اس کو in powerpoint and new presentation can be created from تو new presentation جو ایک blank presentation سے بھی create کی جا سکتی ہے ایک existing presentation ہے اس پہ بھی control and command دے کے آپ نہیں create کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈی option right ہوگا all of these sphigmo manometer instrument ہے کس مقصد کے لیے use کیا جاتا ہے تو blood pressure measure کرنے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے بھی write option ہوگا next پھر آپ آجاتے ہیں جی آخری 10 question urdu کے ہیں جس میں جناب ایک question ہے منو بھائی ایک مشہور کالم نگار مصنف اور شاعر ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ منیر احمد قریشی تھا آتش قدہ کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے ڈی option right ہوگا ڈاکٹر محمد دین تاثیر through thick and thin idiom کا مطلب ہے ہر حال میں ساتھ رہنا through thick and thin تو ہر حال میں right option ہوگا ابن انشاء کا اصل نام جو ہے وہ شیر محمد خان تھا یہ repeated question ہے بابا اردو کسے کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو یہ بھی repeated question ہے نیکس question کی طرف آئیں اس کو تھوڑا سا اچھا جی غلط معاورہ کون سا ہے جی اوہ سوری اس طرف آجاتے ہیں 96 question بچوں کی مشہور نظم ٹوٹ پٹوٹ کس نے لکھی ہے تو ٹوٹ پٹوٹ جو ہے اس ہو فیتہ بسم نے لکھی ہے repeated question ہے طفل مکتب کا مطلب ہوتا ہے نا تجربہ کار شخص تو یہ بھی repeated question ہے ابر نیسان کی ترکیب کا مفہوم ہے یہاں پہ مجھے اس کا کوئی answer ویسے یہاں پہ اس نے 98 کا answer جو ہے وہ a دیا ہے یعنی کہ بر بہاری کر کے کچھ option ہے بہاری برحل غلط معاورہ کون سا ہے تو غلط معاورہ ان میں جو ہے بھیگی بھیلی یہ بھی ٹھیک معاورہ ہے بازار گرم ہونا جان کے لالے پڑھنا یہ ٹھیک معاورہ ہیں لیکن پیالوں میں ڈال بٹنا نہیں ہوتا اصل معاورہ ہوتا ہے جوتوں میں ڈال بٹنا تو یہ معاورہ جو ہے وہ غلط ہے یہ معاورہ غلط ہے جوتوں میں ڈال بٹنا صحیح معاورہ ہوتا ہے خجستہ گام کی ترکیب کا محوم خجستہ گام کا محوم ہے مبارک قدم اے option رائٹ ہوگا سو یہ تھی جہاں ہماری ایکسائز انسپیکٹر کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پیپر پسند آیا ہوگا کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کتنے کو سنزاتے تھے اور مزید پیپرز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکس ریڈیو میں